السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ہم سب ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں اور امید ہے کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بھنڈی بنا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا بھنڈی کی ایزی ترین ریسیپی دیکھے گا اور یہ بھنڈی تقریباً جو ہے نا ہر گھر میں کھائی جاتی ہے بنائی جاتی ہے اور سب کے طریقے بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں میں آپ کو اپنے طریقے سے سکھاتی ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنے گھر میں ڈرائی کیجئے گا سب سے پہلے میں نے آئل لیا پین میں پھر میں نے اس میں ڈال دی ہے پیاس رفلی چاپ کر کے پیاس ڈال دی کوئی اتنا ہے تمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے بلکل اچھے اچھی بلکل جانا ایک جیسی شکل کی پیاس کارنی ہے جب پیاس کے سائز چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ پیاس ایک جیسے کیسے کار سکتے ہیں تو بس جیسے آپ کا دل کہہ رہا ہے آپ ایسے پیاس کار دیں اور یہ میں نے لال رنگ والی ہری مرچے لیں جن کا کلر چینج ہو گیا ہے کیونکہ بھنڈی میں مرچے نظر آنی چاہیے کہ ہم بھنڈی کے ساتھ مرچے بھی بچوں کو کھلا دیں یا جو گھر میں مرچے پسند نہیں کرتے ہیں ہری کھانا تو وہ مرچے بھی کھا جائیں مرچے میں نے چار پانچ لے کے ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے ڈال دیا اور تھوڑا سا صفحہ زیرہ ڈال دیا اور ان کو آپس میں سب کو فرائے کر لیا اچھی طریقے سے اب یہ ان کو میں نے چولے کے اوپر ایسی رکھ کر چھوڑ دیا پیاس کو فرائے ہونے کے لیے جب تک میں نے یہاں پہ بھنڈی صحیح سے دھولی اور یہ میں نے دھولنے کا طریقہ ہے بھنڈی تو یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لے کہ میں اس طرح سے بھنڈی واش کرتی ہوں اب یہ بھنڈی ہو گئی واش میں نے پھر ٹیماتر واش کر رہے اور اب میں بھنڈی کاٹوں گے سب سے پہلے جو بھنڈی کے کیپ ہوتا ہے نا تو اس کے میں سب کے کیپ اڑا دوں گے سب کے کیپ ہم نے کاٹ لی ہے سب ایک جگہ ہکھٹی کر لیں گے تو یہ میں نے سپیڈ بڑھائی بھی ہے ورنہ اتنی سپیڈ میرا اندر تو ہے نہیں تو آرام صاحب نے بھنڈی کاٹ نہیں ہے ریلیکس ہو کر اور ساتھ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئیسی بھنڈی میں کیڑا نہیں لگا وہ کیسی نہیں ہے وہ تو آپ کو دھوتے وقت ہے جب پہ چل جاتا ہے کوئی بھنڈی اکڑی بھی نہیں ہو جڑوالی نہ ہو تو وہ غلطی نہیں ہے تو یہ سب آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اور ساتھ بھنڈی کاٹ نہیں ہوتی ہے کچھ گھروں میں بھنڈی کی جو ٹیل ہوتی ہے وہ بھی کاٹ دیا تو ہوجا آخر میں نوک ہوتی ہے لیکن میں نہیں کٹتی ہوں ضائیہ نہیں کرتی ہوں خائرے اسکرے اس کو لائے نہیں کرنے چاہیے اور اس کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بس فضل خرشی ہو جاتی ایک طریقے سے اب آپ نے اچھی طریقے سے بھنڈی واش کر لی اس کے آپ نے ہیٹ کاٹ لیا اور آپ نے ٹیمارٹر کاٹا دو ٹیمارٹر لیا میں نے آدھے کلو بھنڈی میں دو ٹیمارٹر چار مرچیں اور یہ دیکھیں یہ بھنڈی میں نے چھٹ پڑ چھٹ پڑا ہے ہاں کیا میں نے پھرتی سے بھنڈی کاٹی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھیں جیسے دل کر رہے آپ کاٹیں لازمی نہیں کہ آپ نے ایک ایک برابر سائز رکھ رہا ہے بھنڈی ہم نے کھانی ہے بس زیادہ چھوٹی نہیں ہونے چاہیے ورنہ وہ توڑی آتی ہے زیادہ جلدی کر جاتی ہے تو آپ کوشش کر رہے کر رہے ہیں ایک انچ کے سائز کی بھنڈی کاٹیں ٹھیک ہے تو بس یہ میری بھنڈی جب تک کٹ رہی تھی وہاں پر پیاس ہو رہی تھی میری فرائے وہ میں نے پرین میں ایسی چھوڑ دی تھی بس میں چمچہ چلا رہی تھی اب یہ دیکھیں پیاس ہو گئی میری تقریباً تقریباً فائے میں نے اس کو اور اچھے طریقے سے فرائی کیا اور جیسے ہیں براؤن ہوتی ہے میں نے اس میں بھنڈی ڈال دی اور بھنڈی اچھی طریقے سے میں نے فرائی کی بہت جانا ٹیماتر کو باریک باریک چوپ کیا اور یہ دیکھیں اب یہ ٹیمارٹر ایک سائسے میں کاٹ رہی ہوں باریک تاکہ یہ فوراں اندر جاتے ہی گھل جائیں اور ٹائم ہمارا سائے نہیں کریں ملکل تو بس ٹیمارٹر میں نے اس کے اندر ڈالے اور یہ ڈالا میں نے نامک ہز بے ضرورت جتنا ہمیں چاہیے ہم نے اتنا ڈالا جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا ڈالیے گا اور اب میں اس میں ڈالوں گی حلدی حلدی میں نے آدھی چمچی ڈالی ہے اور پیسی مرچے میں نے ایک چمچہ ڈالی ہے بھنڈی تھی اور یہ ریسیپی ہی تھی ایسے کڑھائی بناتے وقت ہم ریسیپی کرتے ہیں بس چکن کی جگہ ہم نے بھنڈی ڈال دی تو یہ بہت زیادہ مزیدار چٹپٹی بنی تھی بھنیوی اور بلکل فرائی بھنڈی اچھا میں نے اس میں یہ ملائی ڈالی تھی دکھانا پھل گئی تھی تو اس لئے میں نے آپ کو یہ چننی دکھا دی اور یہ ملائی جانا اس میں آپ ڈال لیں گے تو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے اس سے جو بھنڈی کا لیس آ رہا ہوتا ہے جو تار تار آ رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے اور بھنڈی بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ کے پاس ملائی نہیں ہو تو آپ دہی ڈال دیں دہی نہیں ہو تو دودھ کی ملائی ڈال دیں ایک ہی بات ہے بس میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا اور میں اس کو کور کر دیا تھوڑی دیر کے بعد آتی اس کو چلاتی پھر اس کو کور کر دیتی اسی طرح بس میں انتظار کر رہی تھی کہ کب آئل جانا مسالہ ریلیس کر دے اور ہماری بھنڈی گل جائے جتنی ہمیں چاہیے اور بس پھر میرا کھانا ریڈیو جگہ تو بس تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ بھی آئے اپنی جانا جو سبزی کوئی بھی سبزی ہوتی اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں چلانا ہوتا ہے پین میں لگنا جائے تو بس یہ اس طرح سے ہماری بھنڈی جھٹ پٹ جھٹ پٹ ریڈی ہو گئی اور یہ دیکھیں مسالہ نے تیل بلکل چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بھنڈی لگ رہی ہے کوئی بھنڈی ٹوٹی نہیں ہے کوئی حد سے زیادہ گلیوی نہیں ہے بلکل پرفیکٹ گلیوی ہے اور ٹیماتر بھی جیسے ہونے چاہیے بلکل ٹیماتر بیسے گلیوے ہیں نظر بھی آ رہے ہیں اور گلیوے بھی ہیں اور یہ دیکھیں تیل بلکل الگ ہو گیا میں کمی آئل � نظر آ رہا ہے دیکھ لیں آپ تو اب یہ بھنڈی ماشاء اللہ ہماری بلکل ریڈی ہے اور ہمیں اس کو ریش آؤٹ کروں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا اور کوئی اتنی ہارڈ ریسپی نہیں ہے جھٹ پٹ بننے والی ہے کہ بس اگر آپ کھانے کھانے میں آپ کے بلکل ٹائم نہیں ہے آدھا گھنٹے تو آپ آدھا گھنٹے میں یہ بھنڈی ریسپی یہ والی ریسپی ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں سبزیں بنانا بہت ایزی ہوتا ہے تو بس خوش خوشی کھانا بنا ہے اور سب کو کھلائیں دیکھیں میں نے پلیٹ میں نکال دیئے اور اس کے اوپر میں نے جانا ہرا دھنیا بلکل بارک باری کارٹ کے ڈال دیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور جانا اگلی جب تک میں ویڈیو لے کر آتی ہوں تب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اس کا واش ٹائم بڑھاتے رہیے تب تک کے لئے آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا